سامین ساتھ تھے ہر چند کی تلاش نہ پایا نشان کہیں چھوڑا تھا جس جگہ پہ یہ نہیں تھے وہاں کہیں تھی فکر پا نہ جائیں انہیں دشمنان کہیں ماتا کے ساتھ چل دیئے شہزادگاں کہیں اور لخت جگر حضور کے جس دم پچھڑ گئے پاؤں وہیں وفور محبت سے گڑ گئے اور ذراور اور فتح کا اس دم بیان سنو پہنچے بچھڑ کے ہائے کہاں سے کہاں سنو اوجل جو راستے سے وہ ننے سوار تھے تکتے پتا کو چاروں طرف بار بار تھے اور چھوٹے سابزادوں اور ماتا گجری جی کے درمیان کیا بات جیت ہوئی شاعر کس طرح بیان کرتا ہے سماعت فرمائے کہ دادی سے بولے اپنے سپاہی کدھر گئے دریا پہ ہم کو چھوڑ کے راہی کدھر گئے تڑھپا کے ہائے صورتِ ماہی کدھر گئے اببہ بگا کے لشکرِ شاہی کدھر گئے بائی بھی ہم کو بھول گئے شوکِ جنگ میں اپنا خیال تک نہیں زوکِ تفنگ میں رن میں اجیت جیت کے تشریف لائیں گے اببہ کے ساتھ جس گڑی جوجار آئیں گے کر کے گلا ہر ایک سے ہم روٹ جائیں گے ماتا کبھی پیتا کبھی بائی منائیں گے ہم کو گلے لگا کے کہیں گے وہ بار بار مان جاؤ پھر بھی ہم نہیں مانیں گے زین خار اب دونوں چھوٹے صاحبزادے آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں اللہ یارحان جوگی کی کے لفظوں میں سمات فرمائے کہ اقرار لیں گے سب سے بلانا نہ پھر کبھی بارے دگر بچھڑ کے نہ ستانا پھر پھر کبھی ہم کو اکیلے چھوڑ کے جانا نہ پھر کبھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو نہ رولانا نہ پھر کبھی بچوں کی گفتگو جو سنی دادی جان نے بے اختیار رو دیا اس والا شان نے اب گروہ صاحب کی والدہ محترمہ ماتا گجری جی کیا فرماتی ہیں سمات فرمائے کہتی تھی جی میں لے کے انہیں کس طرف کو جاؤں بیٹے کو اور بہوں کو یا رب میں کیسے پاؤں لختے جگر کے لال پیے دونوں کہاں چھپاؤں ترکوں سے راج پوتوں سے کیوں کر انہیں بچاؤں اور بپتہ میرے بڑاپے میں یہ کیا مجھ پر پڑ گئی تھی کون سی گڑی میں پسر سے بچھڑ گئی بچوں کا ساتھ راخ کٹھن سر پہ شام ہے سنسان دست چار سو کو کا مقام ہے ہوتا کہاں پہ دیکھئے شب کو قیام ہے خادم ہے اور کوئی نہ خمرا گلام ہے گنگو رسوئیہ خفقت ساتھ رہ گیا لے دے کے رہ پری کو یہ خیات رہ گیا گنگو رسوئیہ نے جو دیکھا یہ اضطراب ماتا سے ست گروہ کی کیا اس نے یہ خطاب گاؤں میرا قریب ہے چلیے وہاں جناب باغیں اٹھا کے آئیے پیچھے میرے شتاب کھیڑی میں آ براجے القصہ شام کو کوٹھا برامن نے دیا ایک قیام کو دن بر کی دوڑ دوپ سے سب کو تھکان تھا محفوظ ہر طرح سے بظاہر مکان تھا برسوں جسے کھلایا تھا وہ میں زبان تھا خطرے کا اس سبب سے نہ وہمو گمان تھا نوکر کا گھر سمجھ کر وہ بے فکر ہو گئے لگ کر گلے سے دادی کے شہزادے سو گئے گروہ گروہ سنگھ 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 گروہ گروہ کی ماں رکھے ہوئے خزانہ کا پایا نہ کچھ نشان گنگوں سے بولی لیتا ہے کیوں سبر بے کشان ذر لے گیا اٹھا کے تو اے دشت رو کہاں بہتر تھا مانگ لیتا تو ہم سے تمام مال لیکن ہوا چرانے سے تجھ پر مال حرام اور جس گھر کا تو غلام تھا ان سے دغا کیا لاکر کے گھر میں کام یہ کیا بے وفا کیا ذر کے لیے سوال نہ کیوں بر ملا کیا ہم سے تو جس نے جو بھی ہے مانگا عطا کیا ماتا ہوں کلگی در کی تجھے کیا خبر نہ تھی تو خود ہی جانتا ہے مجھے ہر سے ذر نہ تھی اور پھر کیا ہوا کہ گنگو رسویہ ماتا گجری جی کی گفتگو سن کے کیا جواب دیتا ہے سماعت فرمائے کہ اپدیش ماتا گجری کا سن کر وہ بے خیاء شرمندہ ہونے کی جگہ چلانے لگ گیا بکتا تھا زور زور سے دیکھو غزب ہے کیا تم کو پناخ دینے کی کیا تھی یہی جزا پھرتے ہو جان چھپائے ہوئے خود نواب سے کہتے ہو مجھ کو چور یہ پھر کس حساب سے اور چپ چاپ گھر سے چل دیا پھر وہ نمک خرام پہنچا وہ اس نگر میں مرنڈا ہے جس کا نام مخبر وہاں نواب کے رکھتے تھے کچھ قیام خفیہ کچھ ان سے کرنے لگا بد سیر کلام مطلب یہ تھا کہ گھر میرے ست گھر کے لال ہیں جن کے پکڑنے کے سبی خواہاں کمال ہیں اور راجوں سے اور نواب سے دلواؤ گھر انام آقا کی ماں کو بیٹوں کو پکڑاؤں لا کلام اور پاکے سلا وزیر سے تم بھی خوشاد کام مجھ کو بھی حلقتوں سے کرو فائضہ المرام لے کے ساتھ وہ جاسوس آگیا شہزادی قید کرنے کو منحوس آگیا سامین لاکھ یارحان جوگی کے لفظوں میں یہ جو بچوں کو گرفتار کرنے کا یا گنگو رسوئیہ کے گھر کا جو حال ہے یہ بیان کیا آگے والے حصے میں جب بچوں کو گرفتار کیا جائے گا اس حصے کو بیان کیا جائے گا آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں for more information subscribe to channel and press the bell icon